میں بلکل ویخ ریا اور آپ دیا محبتہ کو سلام پیش کرنے لگا تُسی ایک سو چودہ ٹین نالج رہ کے تھکیوں جن میں عارف والے وہاں کے واپس عارف والے جا کے حالے اسی طرح تروں تارا کھڑا بجا کیے ایک والی ایس دل اندر حضورتی محبت کا جراغ روچر کر کے محبت نال علماء دے جیرے جیارت کر خدا دی قسم سستی دور ہو جائے گی محبت مستقرانو رونہ گا جائے گی پوری توجہ ریفرنسی تبیخ رہا سارے جوانوں حسنین کو پھول سہران کو قلی لکھتا رہا ہوں اس کے کلچر کو میں جنت کی قلی لکھتا رہا ہوں چوبا ہے فلسطونے اسی ہاتھ کو حاکم ایک سو چودہ تن نال والوں اتنی محبت سے شوارلہ کہہ دینا اگلے سال تک جو محبت ایسی طرح مجھے یاد رہے گی حسنین کو پھول سہران کو قلی لکھتا رہا ہوں اس کے کلچے کو میں جنت کی قلی لکھتا رہا ہوں چوبا ہے فلسطونے اسی ہاتھ کو حاکم کس کو مجزہات سے نام علی لکھتا رہا ہوں آئیے میں دعوتِ خطاب پشکر رہا ہوں شہبادِ خطابت ہماری اس خوبصورت مسجد کے عظیم عالم دین عظیم خطیب میری مراد وقیبِ عزیشان حضرتِ علامہ مولانا مفتی و قبلہ قاری سجاد حسین و دوسری صاحب دامت پر قاتم القدسیہ انتہائی پروکار خوبصورت روحانی شخصیت پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کرنے کی شہادت حصل ہوئی اللہ کریم آپ کا سایہ اہلِ سنت پر سلامت رکھے اور ہمیں علماء کرام کے دامن میں وبستہ ہو کر صحیح معنوں میں اپنی تربیت کروانے کی اور اپنے بچوں کو دینِ مدین کا خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے عظیم عالم دین کا پورے ذوق سے آپ استقبال کریں گے نارِ تقبیم اللہ حبکر چیڑا بندہ ناد خانا دے نادا بھی نہیں نا بولے آ علماء دے نام تے بولنا ہو دے تے والے نارے تقبیم اللہ حبکر پھر بیخلاؤ اینا بچے انوں حضور تے غلام بناؤ علماء مہمئی صوبتے دے 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 دےو بس نارے تقبیم اللہ حبکر پھر ایک ور ہی زیارت سرکار دے نیارے انجل کر کے بیٹھے انجل کر کے علماء دے شان بھی بلندے علماء دی زیارت سرکار دی زیارت علماء المصافہ سرکار المصافہ ان عظیم لوگاتی قدر کروگے جب دنیا جو مقار پاؤگے حجم کے درہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ روسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب تری علماء اہل سنت علماء اہل سنت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سلام علماء والسلام علماء والسلام علماء سید الانبیاء والمرسلین سلام علماء سلام علماء سلام علماء سلام علماء والسلام علماء والسلام علماء نعرہ والسلام علماء سلام علماء حللال من سلام علماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے شرف جملہ عالم بتو یا رسول اللہ سارے جہانکو اللہ تے محمد دی برکت دینا لعزت تتا فرائیے اے شرف جملہ عالم بتو اے شاعر بڑے بولانا مدرین جومی رحمت اللہ اے شرف جملہ عالم بتو یا رسول اللہ ایک لکھ چفی ہزار نبیہ دنیا دے اندر لیکن اے کملی والے آپ اللہ سارے جہانکو عزت پہ محمد دے وجود نالتا فروائیے سبحان اللہ اور اگو فرمین روشنی دی دے عالم بتو سبحان اللہ یا رسول اللہ سارے جہانک دے اندر جتنے لوگاں کو اکھی اتا فرمائیں گے ہر آخ بے نور اللہ تے محمد دی برکت نالتا فرمائے سبحان اللہ جہنڈ جہنڈی توجہ ہے میرے پسجدار ستا جنہوں سوٹے سبحان اللہ میں اجاں واسطہ لمبا ہونے لیکن میں انشاءاللہ پیر صاحب جلالی صاحب کے بلد آمن تک اے خانہ پوری کریں دے درمیاں دے سبحان اللہ جو کرو میں جملہ پڑے شیر اے شرف جملہ آلم بتو یا رسول اللہ ایک جہانہ اٹھارہ ہزار آلم کو جڑی عزت میں لیے تے محمد دے وجودنا اور وار فرمینم روشنی دیدے آلم بتو یا رسول اللہ سارے جہانہ دے لوگاں دے آخ جہانہ دے تھے لوگ یا رسول اللہ اکھ دے وچ جڑا نور تے محمد دی عزمت دے شان دے لیے واہ واہ سبحان اللہ اور کیا کہے کیا کہے ایک بھی یہ شہر فالسی دے ایک بھائے آلم بزرگ لکھے ادھم مہرمہ را روشنی از پرتوے رخصار تست ایک اوکھی گالے سمجھنے لوڑ مارنا بڑا جلدی سمجھانا دے شاہر اے انشاءاللہ بچے بھی جوان بھی بزرگ بھی شاہر نے یہ آکھ ہے مہرمہ را روشنی از پرتوے رخصار تست شاہرہ دے یا رسول اللہ اے چاندر تے سورج دے اندر جڑی روشنی ہے کم لی والے آ اے جیڑا بھی روشنی دے اظہار از پرتوے رخصار تست یا رسول اللہ چوڑے چہرے دے نور دا آکس جی میں دنیا دے پونڈا گئے اللہ ہم آکس نال چاندر سورج کو روشنی ہتا پر آرے تکبیر زوق سے نالہ لگائے نالے مسال نالے مسال آمد مصطفیٰ سبا سبا توجہ سمجھائیے بھائی یعنی پہلے اس سے دا مطلب ہے جو چاندر سورج دے وچ جڑی روشنی ہے اے تولیت میں نے پاک محمد دے چہرے دا آکس ہے توجہ توجہ میں دے جمعہ پہ رہے ہیں اے نا جو حضور دا کمال وے چاہے تھے ہی میں تھی نا دیکھو رہا شیشہ ہوں دے توجہ ایک شیشہ ہے اون کو جب میں سجھ دے سامنے کرو نا دا آکس دیوار تے بوند ہے اے شائر میں آکے یا رسول اللہ توانی ذات دا مقام اپنی جگہ دے ہوتے ہیں اے تھی وے شیشہ دا آکس دیوار تے آوے روشنی آن دیئے یا رسول اللہ توانی روش چہرہ پاک دی روشنی تے آکس دا کمالے ہیں چاند تے سورج دے چمکاں پہ نکل اور ابو جناب والا شائر میں ہی دا لوجہ حصہ جناب بیان کیتا ہے اوہ توجہ کرو سورو آپ فرمینن بے روخت ہرگز چراغ محرومہ روشن مباد سبحان اللہ اچھی چاہ سنا بے روخت ہرگز چراغ محرومہ روشن مباد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توانی چہرہ نہ ہو بے ہا بے روخت یا رسول اللہ اگر توانی روخصار چہرہ وردہا نہ ہو بے ہا ہرگز محرومہ روشن مباد یا رسول اللہ اگر توانی چہرہ نہ ہو بے ہا قدھائی سورج تے چند دے جے روشنی نہ ہو بے ہا سورج تے روشنی دے جیڑا کمال ہے اے آپ دے چہرہ ہے ودہا دہیزہ آر اللہ سورج اللہ اکبر میں باقی جیڑا شیر ہیں نا انہوں کو ہن لوکائی پہ ہم فال سنوے سنوے اور توجہ اللہ میں جیڑی آیت پڑھی ہے یہ ایک حدیث پاہ دہ حصہ ہوں دو تہت لگا نہیں کرنے توجہ فرماؤ اللہ اکبر ہوالاول ہوالآخر پہلے میں دستا جو میری آج دیں تھوڑی دی تقریر دا انوان کیا ہے انوان ہے جو حضور دا ذکر حضور دی آمد کنوں پہلے آئے بعد چین ذکر پہلے وہی گلو قرآن کے آئے دسترپلو لفظ پڑھیں ہوالاول والآخر مصطفی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آیت دے علماء تفسیر لکھی ہے فرمین اللہ اول وی ہے تے آخر بھی ہے اے حمد خدا ہے تے وال فرمایا علماء مفسرین نے کہ اے آیت دا عیسیٰ حمد خدا بھی ہے تے نا تے مصطفی صاحب اللہ فرمایا والاقبل والآخر اللہ اول بھی ہے تے آخر بھی ہے والفرمین اللہ اللہ بھی اول ہے تے آخر ہے مصطفی بھی اول بھی ہے تے آخر بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات خدا بڑا مڑ والا اے مخلوق دیب تداد انتہا مصطفی بنانے چا اول آمن چا آخر سبحان اللہ آخر آخر محلوی سبحان اللہ آخر آخر بھائی رسائیں فیر رونے آئی میں نار تقبیر چلدہ بٹا آخر آخر نار تقبیر نار اچھا نار تقبیر نار رسالت نار رسالت نار حدر نار حسیاء حضرت تقبیر مفتی سجاد حسین قدیس سبح توجہ فرماؤ میرا بھائی ماشاء اللہ بڑے زوق توجہ کرے مصطفی صاحب تا بڑا کمال کرن دائی دال لیکن توجہ فرماؤ میں عزو کرے نامی فرمایا حضور صلی اللہ نے خود فرمایا 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 اپنی مخلوق دی دا فرمایا بھائی مخلوق جو حضور سب کنو پہلے بنے مخلوق سرکار بن گئے وال فرمایا فرمایا وَا آخر ہم با عطا فرمایا جرول دنیا جو بھیجن دیواری یہ اللہ ایک لک چوی ہزار نبی تو بعد میں محمد کو بیجے سبح اللہ جڑا دنیا نچ عرصہ مار کھا مسئلہ سمجھا ونو پیر صاحب جلالی صاحب ماشاءاللہ کافی دیر دے گالے گن تشریف گین آئین تی توجہ کرو ایک لک چوی ہزار نبی دنیا جو جلس چل دا رہے انہ کائنات نظام چل دا رہے زیکر زیکر سون مصطفی دا ہر دور چل دا رہے گے میں انہوں دی حق مثال صرف حدیث پاک دیر سا بیان کرنے امام عینی بدر الدین عینی اپنی کتاب لپ گن کہ ہزار سال حضور دی تشریف آگری کنو پہلے ہزار سال پہلے حضور دی تشریف آگری کنو پہلے طبعہ اول طبعہ میری اول پہلا بادشاہ جیڑا آیا چار سو علماء اپنے نال گھنٹیاں در بیہا اے عالم جیڑے ہم تورا آتے انہ کتاب دے عالمان انہ نبی سہیدہ ذکر پڑے آہا توجہ جیڑے گزرے مدینہ پاپ دی سر زمین تو سباہ اللہ توجہ ہے اج حضور رائے نہیں جیڑا مصطفیٰ آگئے والسرکار دی خوشبوہ دا کیا عالم ہے جیڑے نہیں آئے حضور پہلے توجہ کرو روایت چاہے طبعہ ہمیری دنال علماء چار سو جیڑے مدینہ پاپ دی سر زمین دے وچ آئین نا اج مدینہ دا نشان کہنا آئین ہو جاتے علماء جیڑا اپڑی آنے علام کا نشان ڈٹھے نے بادشاہ کو آکے روک گئے روک جو گئے بادشاہ آکے آو جلو انہا کہ نا بادشاہ تیدی رفاق کا تصد چھوڑ سکت دے آئین پر این جا کو آسان چھوڑ سکت سبحان اللہ بادشاہ تھا اتنا مال لینا تو روپے پیسے تید تسوہ ان میں کو چھوڑے دے کیوں میں کنو کو وردہ بادشاہ لب گئے سبحان اللہ انہا آلم چار سو آلم انہا کیا طب با ہمیری تید کنو وردہ بادشاہ لب گئے آنکہ کون ہیں انہ آلم آقاب جنہ محبوب وزد اللہ آلم ہمیری ان کو بڑھائے او پاک محمد تری اے چاسی ہجرت کرتے او پاک محمد ہی جاتے اتی آسی ہی جاکو آتے رنگ لے سی اکو مدینہ بڑے سی دارے تکمیر دارے ارسل دارے ارسل دارے ایدری دارے ایدری یہ جاتے اتیو سونا محمد عزیز جہدے وستے توجہ فرماؤ جناب والا ایک چار سو عالم رک گئے جبے بادشاہ شان تے عظمت حضور دی پوچھئے نا انہا دس کی دیئے بادشاہ کے یاری میں کرو مہی تھا ہی رانہ حضور تے استقبال وستے بادشاہ کیا مہی تھا ہی رانہ اپنی بادشاہ ہی کو چھڑی خزانہ اپنے ملک دا منگوایا توجہ خزانہ ملک دا منگوایا منگوا تے چار سو عالم دا گھر بن گیا زال بال پچھا ہن توجہ بادشاہ کیا ہن کل نیرا سن اون اتھ کے اپنا خزانہ جو چوائی بیٹھا ہا مل گھن تے لونڈیا جن ہن ازاد کرتے شادی کراتے چار سو گھر آباد کرائے تے انتظار سونے محمد نتین بادشاہ خط لکھا خط لکھتے حضور دینا لکھستے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں دنیا چاہ نہ رہوانا نہ رہوانا آپ باہ دے چاہو میں پہلے لگا یا رسول اللہ انہ نسلان دے میں خط جڑے تو خدمت آندہ راسی یا رسول اللہ قیامت دے میں کو اپنی امت دے شامل فرمارے سبحان اللہ بل توجہ کرو چار سال نسل 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 چل دی ہزار سال مار کا ایک گزریا تے ابو جھ نکال پر آخر چھے جڑے سرکار مکہ پاک مدینہ پاک ہجرت کرتے نا ایدی ویچ بھی ہیت گال چل بھائی ایڈ کریں دا منجھ چیتری دیر تک پیر سال نہیں آن دے سبحان اللہ جنا ٹھکے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ آگن چھنڈے عید جلوس کے تلک ہیتھ حضور دی بلاد دا اے حدیث بھی سنو دے بنیو مسلم شریف دی حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ سلیم جڑے ہجرت کرتے مدینہ تیب تشریف گنتے آئے سرکار صلی اللہ سلیم دے استقبال کرن وستے لوگ آئے توجہ نہ سنو حدیث پہ پڑھ سرکار جڑے مدینہ دے لوگ بچے عورت نکیاں بچیاں بزارہ اچھ نکی لائے دھرہ چھتوں دے چڑھ گئے سارے اپنی آواز نال ینا دون یا محمد یا رسول بابا 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 لوگ اتراز کرن والا جن میلاد جلوس کے لکھ ہوئے جو حضور دے غلام جدہ حجرت نے مصطفی دا استقبال کی تا صرف حضور دے غلام بچے ہن جوان گھران کے چھتروں دیتے چڑھتے آدھے ینا دون یا محمد یا رسول کملی والے آ اصد تی ذات دی آمد کھڑے کرے نیا والا شیر ہی پڑھتے کھڑے اللہ جڑا شیر تلع البدر علینا من سنی یا تل ودا ایس یا رسول اللہ تُس جن رویلے آئے میں پتہ لگے چون میدہ چاندر چڑھ گیا ہو رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذرا ہتھنو جھنڈے بڑھا سرکار کی آمد من دھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سوہنے دی آمد دل پر دی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج نعرہ ختم نبو توجہ ہے بھائی جلوس ساتھ میں تھی گیا آدم جلوس کی توے میں حدیث مسلم شریف دی پڑی یو نعرہ بچے بچیاں گھران دے چھتان دے چڑھتے بزار دے نبی سہی لگ دے پیان آدم یو نعرہ دو نا یا محمد یا رسول مرد یا رسول اللہ آواز دے مصطفاد استقبال بھی کریں دے بہتے آل اللہ سرکار جلوس تشریف گھن تے آئے ایمان لال مسلمان توجہ کر جلوس محمد کو ڈٹھے بغیر میرے جملے سنو سنو اللہ روپ تے حدیث بہی پڑھتا توجہ پڑھتا میں ایک حدیث کو آپ پڑھتا پی آم حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تواقو بھیرا نہیں آدھا حضور صحابہ حیران تاریس ایک توجہ فرمایا میرے صحابہ میں تواقو بھیرا نہیں آدھا میں نے بھیرا آہ ہن تو سم میں کو اٹھے ایمان گھنائے میرے موجزات کمالات کو اٹھے ایمان گھنائے لیکن میں بھیرا اونا بندیا کو بڑھے جنا میں محمد کو اٹھا نہیں تے میرا سم اللہ امت ذرا احساس کر میرے محمد نے اتنی کرم نوازی فرمائیے فرمایا جنا میں کو اٹھا نہیں بغیر اٹھے ایمان گھنائے میں محمد کو اپنا بیرا پہ بڑھے نام کیا بات اللہ رسال یا شدہ یا شاہ یا یا جنا 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 کیا بات بابا بابا جب نبی وفا بغیر ڈٹھے تیدے مہد تکرے دا پہ مہربانی والمت دا ہی کوئی حق بن دے مصطفان الوفا کرے توجہ کرو جملہ پہ رہے نامی میں ہجرت کرتے سرکار جل مدینہ تیع بات وچ گئے توجہ بغیر ڈٹھے چار سو عالم تے پادشاہ دیرے لات محمد دیامد دا انتظار پہ کرے نل توجہو توجہو یہ دے پہلے انتظار پہ کرے نل انہاں دی محبت بھی سبحان اللہ تے جل سرکار دے ہوندے آئیں جلوے دیکھن کھتے انتظار پہ کرے نل اے بھی سبحان اللہ حدود آئیں مدینہ پا جناب تھی یہ کیا ہے حدیث پا کیسے بل مدینہ دے سارے لوگ آگئے امیر بھی آگئے غریب بھی آگئے جیڑے ہیں نا امیر توجہو بڑے خوشن امیر بڑے خوشن امیر جو آج حضور صادق جلوہ کری فرمیشن تے حضور دے غلام حضرت ابو ایوب انساری اے ہون نسل دے علماء دے وچو ہن حضرت ابو ایوب انساری جیڑے سرکار راستے اپنی کلی کو سجائی کڑے ہن تے روندے کڑے ہن انا دے ماں کیا ابو ایوب انساری کیوں کھڑا رونے توجہو آج امیر میں سنے حضور امیر آگئے خوشن میں غریب آمیر جھوپڑی ہے تے حضور کی میں میرے گھر آسین توجہ حضور دے آئے حضور دی مبارک جڑی ہی لوگا نے حضور دی سواری دی نکیل تے مہار جڑی وہ پکڑ گی دی جو میں اپنے گھر گین مجھا بے آکھا میں اپنے گھر گین مجھا بے آکھا میں اپنے گھر گین مجھا توجہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے داچی کو چھوڑ دیو ناکتی محمور تن من اللہ آج لوگا نبی کو علم کہنی وے کملا مصطفی دی داچی سواری کو علم رب پڑھا لیتا فرمایا ناکتی محمور تن من اللہ فرمایا میری ڈاچی کو اللہ دا سری تے جو میں کہنے گھر قدم ٹکام رہے کہنے گھر مرانگ رہنگ رہے حضور جو فرماؤ حضور جو لے آئے اڈاچی مبارک درس چھوڑ دیتا دھاگ دے پھر دے اڈاچی آپ پہ ٹردیا دی سرکار سواری آتے حضرت آبو آیو بان ساری دے مکام دے گھو بہ گئے آبو آیو آیو بان ساری کیا بیٹھے آدھیان 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 آجام میرے بیڑے ایہو مگدار دعا بیٹھا آدھان آدھان حضرت حضور دا انتظار پکرے مل حضرت ابو یوب ساری لیکن سون محمد دی اظمت تو قربان آدھان 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 روایت جہنے دہ بیان دہ بیان جہنے سرکار جلو گری فرما گی سرکار نے آرام فرما یا تشمیم فرما تھے مسلمان جیڑے بندے دے کول خاتا آجاؤ بندہ آپ آیا نہیں گولیا نہیں یا لایا نہیں خات دیتا نہیں توجہ کرو لجبان نبی غیبان نبی آپ بندے دا نا گنت فرمایا وہ فلانے نام والا کے تھے فوراں آگے حضور فرمایا انہیں کر جیڑا اپنی جے بیچ خات میں محمد دا پائی و دے کڑتے نارے اتربیر کھڑے ہو کیں عضیر صحیحی کو دیتا ہجیڑا اپنے تمہیں کر جیڑا اپنے شبہر ر Peija رائے ت getir کر محمد دا نام والا شباب کی سکندے محمد دا گنتیں کر جیڑا جیڑا رئیے نام والا شباب خات پائی و دے کڑ میں محمد پیش کر نارے اتربیر نارے اتربیر بدے کھڑے ہو کچھ آزیم سید پہ استطباع کریں لبائے کی سکدا ہے لبائے لبائے Viyaaرحترون اللہ weirdly ملے پوچھے موسیقی 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 مطلب ہے جو سرکار اپنی آمد تو پہلے بھی جو پو جے اور یاد رکھو میں جملہ بھی ہے جیدہ منہ تاکہ دان سمجھاوے حضور فرمائے نے سارے نبی جڑائے وہ ہیت کے علاقے قوم قبیلے واسطے آئیں لیکن میں جڑا آیا نا مہنکی میں آیا ارسل تو الالخلق کامرہ سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ حضور فرمائے ساری مخلوق واسطے اللہ میں کوئی نبی بڑھاتے بھیجے پچھا لگا جیڑے جہان دی جیڑے نبی دی امت آئی مصطفیٰ ہونے واسطے رسول بنتے رہے اور سرکار دی پہچان ایمیں آئی جو میں قرآن بیان کی تے جو میں اپنے پتران کو جاننے ہیں مصطفیٰ دعلم تورات ضبور انجیل ایمیں جاننے ہیں آرحال جتاں وقت ہیں چند باروزات بیش کی تیں اللہ پاک خبور فرمائے ذریعہ اینجات بڑھاوے آمین باقر دعوان آئے احباب زیوکار یہ تھے خطیب مسجد حدہ حضرت علامہ مفتی سجاد حسین بدوسی صاحب انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ محبتوں کا سلام بارگاہ رسالت باب میں پیش کر رہے تھے احباب زیوکار بغیر کسی اعتدار کے میں استاد الحفاد والقرآ جناب زینت والقرآ شمس والقرآ قاری محمد اللہ دھتا سعیدی صاحب جو ہر سال مہمان آگ ندین جو ہمارے سٹیج کا حسن ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے لئے عزاز سمجھتے ہیں جو آج قرآن مجید پڑھنا ہے تو شاجی فرما رہے ہیں تو آپ تشریف کراتے ہیں جناب زینت والقرآ قاری محمد اللہ دھتا سعیدی صاحب اپنے خوبصورت خنداز کے ساتھ سادات کی موجودگی علماء کی موجودگی میں قرآن مجید فرقان حمید آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منبر فرمائیں گے آپ اب آپ محبت میں نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر تھکا بندہ برکل نہ بولے جی نعرہ تکبیر نہیں میں اگلے اکھے پہ تھکیا بندہ برکل چھاڑے نعرہ نہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ نشال نعرہ نشال نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ نعرہ